اسلام علیکم دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جن کا بلڈ گرین کلر کا بھی ہوتا ہے اور مچھلی کی ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے جو تیرنے کے بجائے چلتی ہے یا پھر یہ کہ ایک ایسا بھی ملک ہے جو لوگوں کو بجلی یوز کرنے کے پیسے دیتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی غضب کے فیکس بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے اس لیے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ریڈ بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی ملتا رہے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو ہم سیدھا گوگل پر جاتے ہیں اور وہ ہمیں ویڈن سیکنڈ ہر طرح کی انفارمیشن دے دیتا ہے اس کے پیچھے گوگل کے ورکرز کی ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے ایسے ہی ایک گوگل ورکر کی بچی نے گوگل کو لیٹر لکھا اور اس میں اس نے لکھا کہ میرے پاپا کی برٹ دے ہے تو پلیز میرے پاپا کو ایک دن کی چھٹی دیں تو اس کے جواب میں گوگل نے اس بچی کو بقاعدہ لیٹر کا جواب دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ کے پاپا ایک مہتی انسان ہے اور ہمارے اور پوری دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں ہم ان کو ان کی برٹ دے پر پورے ویک کی چھٹیاں دیں گے تاکہ وہ یہ ٹائم آپ کے ساتھ گزار سکیں فیکٹ نمبر ٹو مرسڈیز بنز نے وی این افتار کے نام سے اپنی ایک نیو کار کا ڈیزائن لانچ کیا ہے جو یقیناً آپ کی نیو ڈریم کار بننے والی ہے اسے افتار مووی کے ڈیزائن سے انسپائر ہو کر ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے ڈیزائن کو آپ فیوچر میں ایک بہت بڑا قدم بھی کہہ سکتے ہیں اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آپ اس کی تصویر کو دے کر خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں فلم وقت تو یہ ایک کنسپٹ کار ہے جو کہ اتنی جلدی مارکٹ میں آنے والی نہیں ہے لیکن اگر یہ کار مارکٹ میں آ جاتی ہے تو اس کے ایک ویل کی قیمت ون ملین ڈالرز ہوگی اور افتار مووی میں دکھائے گئے روحانی درخت کے بیجوں سے متاثر ہو کر اس کار کے ویلز کو ڈیزائن کیا گیا ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو دوہزار سولہ میں جرمنی میں بجلی کی پیتاوار میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کو بجلی استعمال کرنے کے پیسے دے دے تھے اصل میں تیز دوپ اور ہواوں کی وجہ سے ٹربائن ضرورت سے زیادہ بجلی بنانے لگی تھی اور آگے بجلی کا استعمال بہت کام تھا تو جرمنی گورمنٹ نے لوگوں سے بل لینے کے بجائے انہیں پیسے دینے شروع کر دئیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کریں فیکٹ نمبر فور ایک ہاتھی کی یاد آشت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں آنے والے تمام چہرے یاد رکھ سکتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جانور آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ دو ہاتھیوں نے مل کر ایک سرکس میں ایک مہینہ کام کیا اور تئیس سال گزرنے کے بعد جب وہ دوبارہ ملے تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا فیکٹ نمبر فائیو سپریڈ ڈیٹ نائف ایک ایسی چھوری ہے جو آپ کی ہتھیلی سے گرمی جذب کر کے صرف بیس سیکنڈ میں اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی مدد سے بریڈ پر تھنڈا مکھن آرام سے لگا سکتے ہیں فیکٹ نمبر سیکس عام طور پر ہمیں پتھروں کی ایک جیسے ہی قدرتی شکل دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اسٹریلیا میں پتھروں کی ایک ایسی شکل موجود ہے جو کہ چھالیس فیٹ انچی ہے اور یہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے جیسے یہ کوئی سمندری لہریں ہیں اس طرح کی یونیک جگہ دنیا میں اور کہیں بھی موجود نہیں ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو بلڈ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ریڈ کلر آتا ہے پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کا بلڈ سبز رنگ کا ہوتا ہے جی بالکل اور یہ لوگ کوئی ایلین یا چھپکلی وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ انسان ہوتے ہیں ایسا بلڈ میں ہیموگلوبن کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کہ آپ لوگوں نے کبھی کسی مچھلی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گا کہ ایک مچھلی کیسے چل سکتی ہے کیونکہ وہ تو پانی میں تیرنے کے لیے بنی ہے لیکن ایسا نہیں ہے دنیا میں اس وقت کریبین سی میں موجود چالیس کے قریب مچھلیوں کی اڑنے والی نسلیں پائی جاتی ہیں جو اڑ کے کسی جگہ اپنا ٹھکانہ تو نہیں بناتی البتہ اڑ کر بہت اچھی اچھے سٹنٹ پرفارم کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ساؤتھ امریکہ کے جنگلات میں مچھلیوں کی کئی ایسی نسلیں پائی جاتی ہیں جو پانی کے محالف بہاؤ میں بھی سرفیس سے چپک کر آگے کی طرف بڑھ سکتی ہیں بلکل ایک چپکلی کی طرح اور اس کے علاوہ مچھلیوں کی ایک ایسی نسل بھی پائی جاتی ہے جو پانی اور خوشکی دونوں میں چل سکتی ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو یہ جو آپ مسہوم سی بچی دیکھ رہے ہیں اس کا نام لائنلی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بچی کی دو بار برد ہوئی تھی اصل میں پرگنینسی کے دوسرے منت میں ڈاکٹرز نے اسے ماں کے پیٹ سے نکال کر اس کی ریڈ کی ہٹی میں مجود ٹیومبر نکال کر اسے واپس اس کی ماں کے پیٹ میں رکھ دیا اور پرگنینسی کا پیڑی پورا ہونے کے بعد یہ دوبارہ نارمل جلیوری سے پیدا ہوئی فیکٹ نمبر ٹین دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں سٹریٹ لائٹ پر کافی پیسہ لگایا جاتا ہے وہیں نیدر لینڈ کی گورمنٹ نے سٹریٹ لائٹ پر پیسی اور انرجی کی بجت کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے وہاں ایمسٹر ڈیم میں ایک لمبے ہائی وے پر پہلی بار لائٹ اپ لائنز پینٹ کی گئی ہیں بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اس پینٹ میں فوٹلے منائجنگ پورڈر ہوتا ہے جو دن کے وقت چارج ہوتا ہے اور رات کو آٹھ گھنٹے تاک گرین شیننگ دیتا رہتا ہے فیکٹ نمبر 11 ہمارے پاکستان اور دنیا کے زیادہ تار کنٹریز میں چوہوں کو فضول سمجھا جاتا ہے لیکن تنزانیہ میں چوہوں سے ایک ایسا کام لیا جاتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستو وہاں چوہوں کو بارودی سروں گے اور انڈرگراؤنڈ مائن کو سونگ کر ان کی نشان دہی کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ چوہے نو منت کی ٹریننگ لینے کے بعد بغیر کوئی غلطی کیے اس کام کو پراپر طریقے سے کرتے ہیں اور ان کو سیلری کے طور پر مونگ پھلی دی جاتی ہے دوستو یہ ڈانس کرتی ہوئی لڑکی جیسے دکھنے والے چھوٹے چھوٹے پھول بہت ریر قسم کے پھول ہیں جو کہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تار وائٹ اور پنگ کلر میں پائے جاتے ہیں لیپٹو سے فیولز نام کے ایک مچھلی جو ہج کو دشمنوں سے بچانے کے لیے بہت ہی یونیک قسم کا کیمو فلیکس کا طریقہ استعمال کرتی ہے یہ مچھلی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے جسے اس کی سکاریوں کے لیے دیکھنا بہت ہی مشکل ہے جب یہ مچھلی پیدا ہوتی ہے تو اس کا جسم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جسم ٹرانسپیرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ مچھلی کئی ہفتوں سے لے کر کئی سالوں تک زندہ رہ سکتی ہے اور یہ مچھلی 184 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور اس کے باڈی آرگن سکھ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 14 فیڈیکس کمپنی جو کہ کوریئر کمپنی ہے اس پر ایک وقت ایسا آیا تھا جب یہ بند ہونے لگی تھی اس کمپنی کے پاس آگے بزنس کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تب فیڈیکس کے فانڈر نے آخری بچے ہوئے پانچ ہزار ڈالر لیے اور ویگس کے ایک کسینو میں چلا گیا اور وہاں یہ جوہے میں اتنے پیسے جیت گیا کہ وہ کمپنی کو دوبارہ ران کر سکے اور آج یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی کوریئر کمپنی ہے فیکٹ نمبر 15 اولو ایک ایسا پرندہ ہے جس کے جسم کا زیادہ تر حصہ اس کے پروں سے ڈھکا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایکسیل میں اس کی ٹانگیں کتنی لمبی ہیں لیکن یہ تصویر دے کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں ساتھ ان سے بھی لمبی ہو سکتی ہیں جو کہ اس کی وارڈی کے لحاظ سے بہت لمبی ہیں اولووں کی سب سے لمبی ٹانگوں والی نسل کو گریٹ گری اول کہا جاتا ہے جو کہ نہ صرف اپنی ٹانگوں کی نسبت بلکہ اپنی سائز کے نسبت اولووں کی سب سے بڑی نسل ہے ایک انسان کے مقابلے ایک اولو کا سائز کتنا بڑا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں ایکسپرٹ کے اندازے کے مطابق آج سے تین سال بعد دس ملین سے بھی زیادہ سیلف ڈرائیونگ کارز روڈ پر ہوں گی اور دوہزار پچاس تک جتنی بھی گاڑیاں ہوں گی وہ سب سیلف ڈیفینس ہوں گی یعنی بغیر ڈرائیور کے اور ان سے پولیوشن میں نوے پرسنٹ کمی آئے گی اور روڈ ایکسیڈنٹ بلکل خاتم ہو جائیں گے فیکٹ نمبر سیونٹین جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے ایل ایڈی پینسل کی جگہ پین یوز کرنے کا کہا جاتا ہے پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے اصل میں یہ بچے کو ریلائز کروایا جاتا ہے کہ اب وہ بچہ نہیں رہا اور اب اس کے لئے اپنی گلتیاں مٹانا مشکل ہوگا اس لئے سوچ سمجھ کر فیصلے کرے فیکٹ نمبر ایٹین ہمارا انسانی جسم اللہ تعالی کی ایک ایسی عظیم الشان تحلیق ہے جس کے بارے میں ہمارا دماغ ابھی تک ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پایا کیونکہ ہمارے جسم کا ہر ایک نظام مکمل ترتیب اور پروفیشن سے اپنا اپنا کام کر رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر مجود بلڈ ویسلز کو ملا لیا جائے تو ان کے لمبائی ایک لاکھ میل جتنی بنتی ہے جو ہر وقت باڈی کے اندر آرگنز کو نیوٹریشن اور اکسیجن فرام کر رہی ہیں اور یہ نہ ہی دھکتی ہیں اور نہ ہی اس کام کا ہم سے کوئی معافضہ لیتی ہیں فیکٹ نمبر نائنٹین دوستو نائنٹین سیونٹی سیون میں یونیورسٹی آف ایونس وائل کی باسکٹ بال کی ٹیم ایک پلین میں سفر کر رہی تھی اور صرف ایک پلیئر ایسا تھا جو اس سفر پر نہ جا سکا اور وہ پلین کریش ہو گیا اور ساری ٹیم مر گئی جو پلیئر اس سفر پر نہیں گیا تھا وہ کافی خوش ہوا کہ میں لکی ہوں جو اس پلین میں سفر نہیں کیا اور باچ گیا ہوں پر دوستو دو ہفتے بعد وہ بھی ایک کار ایکسینٹ میں مارا گیا فیکٹ نمبر ٹونٹی دنیا کے سب سے بڑے پارک کے بارے میں تو آپ سب نے سنائی ہوگا مثال کے طور پر نیو یارک میں موجود سینٹرل پارک کا ایریا جو پورے کے پورے ویٹیکن سیٹی اور ایون کے پورے کے پورے ملک مناکو سے بھی بڑا ہے لیکن دنیا کے سب سے چھوٹے پارک کے بارے میں سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ پارک امریکہ کے دو فٹ کے ایریا میں موجود ہے جس کا نام ہے میل لینڈ پارک اور اس پارک کے اندر ایک چھوٹا سا پودا موجود ہے لیکن پھر بھی اسے ایک گملے کا نام دینے کے بجائے اسے ایک پارک کا نام دیا گیا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ون دوستو ہم اکثر میسج کرتے ہوئے یا پھر کمنٹ کرتے ہوئے ایموجز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ جو سمائلی سیمبل والا ایموجی ہے یہ ایک ہاروی بال نامی بندے نے ریزائن کیا تھا اور اسے اس ریزائن کو بنانے کے لیے صرف فورٹی فائیو ڈالر پی کیے گئے تھے فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹو دوستو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ پلین ایک ہترناک سواری ہے اور اگر پلین کریش ہو جائے تو تمام پسنجرز مارے جاتے ہیں لیکن یہ ٹوٹلی رانگ ہے اثر میں پلین ایک سائیکل کے مقابلے میں سیفیسٹ ٹرانسپورٹ ہے کیونکہ سائیکل سے گر کر مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انٹی ایس بی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سن دوہزار تک جتنے بھی پلین کریش ہوئے ان سب میں سے نی پرسنٹ لوگوں کو بچا لیا گیا جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اب ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات اللہ حافظ